خارجن عن ذاتی ہی اس کی ذات سے باہر اس کو پہنچتی ہے درہ کیا ہوتی ہے فرمایا اذا اصاب مصیبتن ایسی مصیبت جو فی ذاتی ہی و فی نفسی ہی جو انسان کی ذات کے اندر جو چیز ہوتی ہے جیسے مرض کہ انسان ایک پیٹ کا بیمار ہے کوئی آنکھ کی مرض ہے کوئی کان کی مرض ہے جو جسم کے اندر ہو اس کو درہ کہا جاتا ہے جو باہر سے پہنچے اس کو باسا کہا جاتا ہے یہ دو ہی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں تکلیف کی تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو تکلیف دینے سے ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں اور کسی کو آرام سکھ دینے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے یہ انسانوں ہی کی رہنوائی کے لیے یہ دونوں حالتیں استعمال کی جاتی ہیں باعثا و الرخا رخا ہوتا ہے خوشی کی حالت باعثا ہوتا ہے ایک تنگی فکر غربت غم پریشانی جو ہے درہ یہ ہوتی ہے مرض کے مقابلے میں جو ہے صحت کے مقابلے میں یا تو انسان کی صحت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مرض آتی ہے یا پھر انسان کی خوشی کی حالت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے الرخا اس کے مقابلے میں آتا ہے باعثا نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وہ قبیلہ ازد کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پانچ صفتیں ذکر کی ان میں سے ایک صفت کیا تھی کہ اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں ہمارے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی آسانی کی حالت میں خوشی کی حالت میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یعنی خوشی کی حالت میں آسانی کی حالت میں الشکر عند الرخاہ ہم جو ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے وَصَبْرُ عِنْدَ الْبَلَى مصیبت کے ٹائم پہ ہم سبر کرنے والے ہیں اور فرمایا وَتَرْكُ شَمَاتَتِ الْأَعْدَى ہم اپنے دشمنوں کو بھی گالیاں نہیں دیتے یہ بڑی اہم چیز تھی قبیلہ عزت والے دوگوں میں کہتے ہیں وَتَرْكُ شَمَاتَتِ عِنْدَ الْأَعْدَى کہ اللہ کے نبی ہم اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ بھی ہم دشمنوں کو گالیاں نہیں دیتے تو فرمایا وَالصِّدْكُ فِي مَوَاطِنِ الْلِقَا جس وقت کوئی لڑائی ہو جائے کوئی جنگ کوئی لڑائی کوئی غزوہ ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کے نبی ہم میں سے ہمارے قبیلے کا یہ ایک شیوہ ہے کہ وہ کمر دے کے بھاگتے نہیں ہیں یعنی وہ کمر دے کے جو ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں وَالصِّدْكُ فِي مَوَاطِنِ الْلِقَا تو فرمایا کبھی بھی ہم جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں کمر دکھا کے نہیں بھاگتے سینہ تانگ کے وہاں پہ لڑائی کرتے ہیں ہم شہادت کو موت کو قبول کرتے ہیں لیکن نیدانِ جنگ سے ہم جو ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں تو بَعْسَا ہوتا ہے رَخَا کے مقابلے میں رَخَا ہوتا ہے آسانی خوشی سکھ چین اتمنان کی حالت میں تو فرمایا وَالضَّرَّا دوسری چیز کیا ہے کہ بیماری جو مرض ہوتی ہے انسان کے وجود میں آتی ہے ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے طبیب ہے طبیب کہا جاتا ہے علاج کرنے والے کو جیسے حکیم جس کو آپ کہتے ہو فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَبِيبٌ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علاج کرنے والی طبیب ذات ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ کیسے علاج کرتا ہے اگر بندے زیادہ سر اٹھا کے متکبر ہونے لگے نا تو اللہ تعالیٰ کوئی مرض کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی غم ان کے اوپر ڈال دیتا ہے کیوں لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ تاکہ یہ واپس آج ہے زیادہ چھلانگیں نہیں لگائیں زیادہ تکبر نہیں کریں زیادہ فخر اور ناز نہیں کرنے لگیں فرمایا تاکہ واپس آجائیں یہ ہماری طرف جو ہے لوٹ کے آجائیں لیسے دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے جس وقت آدمی کے اوپر جوانی ہوتی ہے مال اولاد دولت صحیح تندرستی پھر کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر کیا کرتا ہے دَعَانَا پھر ہمیں بولاتا ہے کیوں بولاتا ہے لِجَمْ بِهِ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا پھر لیٹا بھی لیٹا ہو تو پھر بھی ہمیں آوازیں دیتا ہے لِجَمْ بِهِ قَائِدًا بیٹا ہو پھر بھی آوازیں دیتا ہے قائمن کھڑا ہو پھر بھی آوازیں دیتا ہے قَبْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا لِجَمْ بِهِ قَائِدًا فرمایا پھر ہمیں بڑی آوازیں دیتا ہے پھر اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے چلتے پھرتے یہ تو قرآن بات کر رہا ہے فرمایا پھر ہمیں آواز دیتا ہے جس وقت ہم اس مصیبت کو تکلیف کو غم کو پریشانی کو بیباری کو مرض کو کشفنا ہم جس وقت ہٹا دیتے ہیں تو فرمایا پھر ایسا ہو جاتا ہے ہمیں کبھی بلاتا بھی نہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی مرض پہنچی ہی نہیں تھی یعنی اس طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے بھلا دیتا ہے تو اکیسویں سے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے انداز سے ذکر کیا فرمایا کہ جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی مصیبت میں آ جائے تو پھر بلاتا ہے غیروں کو اوہ کبھی نبی کو آواز کبھی ولی کو آواز کبھی پیروں کو کبھی جنات کو کبھی فرشتوں کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو فرمایا تو کوئی نہیں ہٹاتا نہ پھر کہتا ہے یا اللہ کوئی نہیں ہٹانے والا اب تو ہی مہربانی کر دے فرمایا فرمایا جس وقت لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر سارے بھول جاتے ہیں پھر کوئی بھی معبودان باطلہ جو انہوں نے بنائے ہے پھر کوئی بھی نہیں ہے ان کی آواز کو پہنچتی ہے پھر بڑا رجوع کرتے ہیں بڑی منتیں سمالتیں فیرون بھی مرنے لگا جس وقت غیرک ہونے لگا پہلے تو کہتا تھا انا ربکو ملالا غیروں کی عبادت بھی کرتے تھے اپنے آپ کو بھی رب کہلواتا تھا جس وقت مرنے لگا تو کہنے لگا آمنا بے رب موسیٰ و حارون ابھی میں رب کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں یعن عاجزی کی جب حالت ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے پھر فطرت اس کو مجبور کرتی ہے کہ بھئی اسی کو بلائے گا تو تیرے لیے نجات ہے ورنہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے تو فرمایا منیمین ایلئی ہے پھر بڑا رجوع کرتا ہے ہماری طرف بڑی تلاوتیں بڑے ذکر اذکار جو ہے سم اذا اذاقہم منہ رحمتن پھر جس وقت ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اوہ بیماری سے ہٹا کے مسئبت سے ہٹا کے تکلیف سے ہٹا کے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا پھر ایک جماعت ایسی ہوتی ہے ان میں سے پھر کیا کرتی ہے اپنے رب کے ساتھ شرع کرنا شروع کر دیتی ہے پھر کہتے ہیں باولحق بیڑا دھک کہ بھئی ہمیں کیا ہے مددکن پیر معین الدین چشتی کہتے ہیں بھئی پیر معین الدین چشتی جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے پھر جس وقت مسئبت سے نکل جائیں پھر کہتے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی نے ہمیں نکال دیا علی نے ہمیں نکال دیا نبی نے ہمیں نکال دیا فلاں نے ہمیں مسئبت سے نجات دے دی تو قرآن کہتا ہے بے رب بی ہم یو شریکون فوری جس وقت مسئبت سے نکل جاتے ہیں فوری اپنے رب کے ساتھ شرع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرمایا کیا یہ دوگ سمجھتے ہیں کیا ہماری زمین سے بھاگ کے چلے جائیں گے ہماری گریفت سے نکل جائیں گے ہم کیا دوبارہ نہیں پکڑ سکتے ہیں اگر ایک دفعہ ہم نے چھوڑ دیا ہے تو کیا ہم دوبارہ نہیں پکڑ سکتے ہیں فرمایا کہاں نکل کے جاؤ گے یا معشر الجنن والعنس ان استطاعتم ان تنفضو من اقتار السماوات والرد فنفضو ذرا نکل کے دکھاؤ جنات کے گروہ انسانوں کا گروہ ذرا ہماری قطرت سے نکل کے دکھاؤ فنفضو کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے اکرمہ بن نبی جہل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کشتی میں آگئے تو کشتی میں جس وقت یہ یمن کے جانے کے لئے جا رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کے لئے قتل کا حکم دیا تھا ان میں سے اکرمہ بن نبی جہل بھی تھا اور ان میں سے ابن ختل بھی تھا جس کو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے قتل کیا گیا کچھ اور آدمی تھے تو یہ بھاگنے لگے کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالی کو منظوری نہیں تھا کہ کہاں باگ کے جا سکتے ہیں تو کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی آگئے پانی کی موجوں میں اس وقت پانی کی موجوں میں آگئی تو کوئی بولانے لگا یا لات یا عزہ یا منات یا ابراہیم اغسنی ادرکنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اغسنی اغسنی یا عبدالقادر لکھا ہوتا ہے ادرکنی یا حسین ادرکنی یا علی ادرکنی کا معنی کیا ہے کہ میری مدد کو پہنچ ایک جو ہے ادر گجران والا میں گاڑی جا رہی تھی اس کے پیچھے لکھا تھا صبح داتا شام کو امام بھری یعنی صبح کا معبود اور ہے شام کا اور ہے صبح داتا شام کو امام بھری یعنی کتنے کفری یا جملے لکھے کہ صبح کو داتا جو ہے وہ میری مدد کرتا ہے شام کو امام بھری ہے تو شام کو امام بھری کو کیا مسئلہ ہے صبح کو کیوں نہیں کر سکتا بھئی یا شام کو یہ علی حجویری کیوں نہیں کر سکتا اس لیے ایسے ایسے کفری یا جملے لکھے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی یعنی انہوں نے شام کے معبود الگ بنائے ہیں صبح کے مددگار الگ شام کے مددگار جو ہیں وہ الگ ہیں تو فرمایا جس وقت آ جائے نا مصیبت میں تو پھر آوازیں دینے لگے غیروں کو یا ابراہیم یا اسماعیم لات عزہ منات حبل بعل صباس سمود حبا سب کو تم اللہ نے کہا میرا بڑا تجربہ ہے کہ جس وقت کشتی بھس جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کرتا تم بلالو سب کو کشتی جو ہے جس وقت آ جاتی ہے سمندر دریا کی موجوں میں پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا اکرمہ کو یہ بات سمجھ میں آئی اس نے کہا اگر مصیبت میں نہیں بچا سکتے تو ہم نے ایسے الہ اور معبود کا کیا کرنا ہے جو مصیبت میں کامی نہیں آئے تو پھر ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں وہاں پہ اس کے دل میں یہ بات لگی ملاحکی اور اس نے اندر اندر ہی ارادہ کر لیا اس نے کہا یا اللہ اگر ہماری کشتی بچ جائے تو میں یمن نہیں جاؤں گا واپس مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو سیرہ جا کے کلمہ پڑھوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا تو جس وقت اس نے اندر مکمل ارادہ نیت کر لی اللہ نے پانی کی موجوں کو ٹھہرا دیا فرمایا پانی کی موجوں کو روک دیا سمندر کی ہوایں بند کر دی کشتی پوری اپنے لیول میں آئی تو ملاح نے کہا ابھی بھئی کشتی واپس کر دو ابھی میں نے یمن نہیں جانا ابھی واپس جانا ہے تو پھر واپس آیا ابھی کشتی سمندر کی موجوں میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا فرمایا میرے نبی آپ نے تو ارادہ کیا ہے آپ نے حکم دیا ہے قتل کرنے کا لیکن ہماری صلح ہو گئی ہے ابھی اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو صحابہ کو بھی کہہ دو سب کو کہہ دو اور جس وقت وہ آیا تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوا تو پھر مومن کی عزت اور تعصیم یہ تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کو تانہ نہ دے کہ یہ ابو جہل کافر کا بیٹا ہے تو پہلے تو اکرمہ بن ابی جہل تھا جس وقت اسلام میں آئے پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی انہو اللہ تعالی کی طرف سے رہزان آزل ہو گئے تو اس لئے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرْلِ اِذَاہُمْ يُشْرِكُونَ تو جس وقت ہم مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَا ہم نے کیوں ان کو تکلیف میں پکڑا ان کو مصیبتوں میں بھسایا وَالضَّرَّعَا اور جسمانی مرض میں اور جو ہے باہر والی تکلیفوں کے ساتھ ان لوگوں کو آزمایا کیوں کیا ایسے لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ تاکہ یہ لوگ ڈھیلے ہو جائیں ضررعہ کا اصل معنی ہے اپنے کفر سے ڈھیلے ہو جائیں شاید کہ یہ لوگ پلٹائیں شاید کہ یہ لوگ آجزی کرنے لگیں شاید کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرانے لگیں لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَضَّرَّعُونَ شاید کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آجزی اور رجوع کرنے لگیں کبھی بھی جو ہے بہت سے ایسے مثالیں ہیں کہ لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تین تین گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اکثر نمازوں کے بعد تو جس وقت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے پھر فرض بھی ادا نہیں کرتے تو اس لیے فرمایا کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہ رکھ کہ اگر آج اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے قوت دی ہے طاقت دی ہے اصل تو انسان وہی ہے جو کہ صحت عافیت تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو ہے امراض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے کا حق ادا کرتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو جو اگر سیدھا ہو مسلمان پہلے ہی مومن ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی لمبی امراض میں مبتلا نہیں کرتا تو کیا پھر یہ چیز ایسے ہی رہتی ہے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوتا اس کے بعد پھر دو حالتے انسان کی ہو جاتی ہے جو تو سمجھدار آدمی ہیں وہ پھر کیا کرتا ہے وہ کفر کی طرف نہیں جاتا جو سمجھدار آدمی ہے جس وقت مرض تکلیف کے بعد جس وقت عافیت شفاہ اور صحت ہوتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں دوسرا گروہ کیا ہوتا ہے تو جو اگر اسی حالت کے بعد اگر صحت یاب ہو جاتا ہے تو جتنا زمانہ مرض کا گزرا ہے جب وہ تکلیف اور غم کا گزرا ہے اتنا زمانہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مومن آدمی بیمار رہا تکلیف پریشانی میں رہا دو مہینے سال یا چھ سال یا جتنا بھی لمبہ زمانہ رہا یہ جتنا پیریڈ اس کی مرض کا ہے ایک ایک لمحے کے بدلے اس کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اب دوسرا گروہ کیا ہوتا ہے جس وقت شفاہ ہو جاتی ہے صحت آفیت آ جاتی ہے پھر ان لوگوں کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے یعنی نہ تو انہوں نے مرض تکلیف میں اللہ کو بلایا ایسے آوازیں دیتے رہے تو اگر اللہ تعالیٰ جس وقت صحت آفیت دے دیتا ہے پھر ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ قانونِ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری بندے کو بیمار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسا جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں رزق کے صحت کے آفیت کے مال کے دولت کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت کافر لوگ ہماری نصیحتوں کو بھول کے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دی لوگ کہتے ہیں نا کافر لوگ بڑے آرام سے سکون سے مال دولت ان کے پاس اہدے اتنے آرام سکون سے رہتے ہیں ان کو کوئی مصیبتیں تکلیفیں نہیں آتی جو مومن لوگ ہیں ان کو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان سے لیے کہ کافروں کے لیے صرف دنیا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے فرمایا جس وقت یہود و نصارہ ہماری نصیحتوں کو کافر لوگ بھول گئے نا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دی حَتَّى اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُ جس وقت وہ خوب خوش ہو گئے تکبر کرنے لگے اترانے لگے ناز کرنے لگے ہر چیز اللہ کا بھی انکار کرنے لگے بھولنے لگے تو حَتَّى اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پھر ایسے لوگوں کو اچانک ہم نے پکڑ لیا اللہ نے پہلے ان کو رزق دیا دولت دی صحت دی آفیت دی نبی بھیجے رسول بھیجے سب کچھ کیا انہوں نے جس وقت انکار کر دیا اللہ نے ہر چیز کے دروازے کھولے ساری چیزیں ان کو دیں جس وقت حَتَّى اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ جس وقت اچانک کتنے بڑے تکبر میں آگئے کہ یہاں تک کہنے لگے یہ تو ہماری محنت کا کمال ہے یہ ہمارا کمال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہم نے محنت کی ہے یہ ہمارا کاروبار ہے ہمارا بزنس ہے ہماری تجارت ہے آج ٹی وی پہ سیاستدان کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے عوام شوام کوئی نہیں ہے یعنی ایسے یہ جملے بول دیتے ہیں لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا یہ جملے ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہے کہ بھئی اصل طاقت کا اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے حالانکہ اصل طاقت کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہے زلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بیماری دے جس کو چاہے صحت دے یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں تو فرمایا ہم نے اچانک پھر پکڑ لیا ہے جس وقت ہم نے پکڑ لیا ایسے جس طرح آگ جلنے کے بعد آگ کے ذرات بھی ختم ہو جاتی ہیں نہ راک ہو جاتی ہیں بجھ جاتی ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا یہ ان کی کیفیت اور حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دو طریقوں کے ساتھ حضمایا جاتا ہے صحت کے ساتھ بھی اور مرض دے کے بھی مرض کیوں دی جاتی ہے تاکہ تمہیں صحت کی قدر ہو اور شفاہ دینے والی جو ذات ہے اس کی قدر بھی تیرے دماغ اور دل میں آجائے واخرہ دعوانا ربنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الرہمین اللہم اشفر مرضانا ورحم موتانا وعاف مبتلانا وفکاسرانا انت ولينا ومولانا اللہم فهمنا کتابك العزیز كما فهمت عبادك الصالحین اللہم اغفر لنا زنوبنا يا رب العالمین انت ولينا ومولانا تقبل منا انك انت السمیر واتب علينا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لنبی صلی اللہ تعالیٰ